مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل شوہر جو ہے نا اپنے رشدار کو اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے شوہر کیا کرتے ہیں اپنے رشدار کو اپنی بیگم کے ساتھ تو یہ بات خوب سمجھ لو کہ نہ بیوی اپنے کسی رشدار کو شوہر کی پرمیشن کے بغیر شوہر کے پاس رکھ سکتی ہے اور نہ شوہر اپنے کسی رشدار کو بیگم کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر میں بولو بھائی کسی بھی طرح سے آپ کی وائف کی پرائیویسی میں کوئی بھی دخل اندازی ہو رہی ہے یا اس کو پردہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ بیگم کی پرمیشن کے بغیر بولو بھائی نہیں رکھ سکتا والدین رہیں گے ساتھ والدین رہیں گے لیکن اس صورت میں کہ آپ کی بیگم کا بلکل ایک الگ روم ہو اور اس کے لئے باقاعدہ ایک ایسا انتظام ہو کہ جہاں اس کی پرائیویسی میں آپ کے والدین بھی زبردستی کی مداخلت بولو بھائی نہ کر سکیں ایک بات نمبر دو والدین بھی اس شرط کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ والدین اس کو بلا وجہ ٹورچر نہ کرتے ہوں اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگرچہ میں نے بیگم کو گھر میں الگ روم لے کے دیا ہوا ہے الگ اٹیچ بات روم سب پرائیویسی ہے اس کی اس کے باوجود میری امہ بار بار گھس گھس کے اس کو ٹینشن دیتی ہیں جو کہ بعض امہیں دیتی ہیں وہ جو یہاں بیان نہیں سن رہی ہیں اور نہ کبھی قیامت تک سنیں گی وہ بلا وجہ اس کو ٹورچر کر رہی ہیں تو بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ بیگم کو اپنی امہ سے بولو بھائی الگ رکھیں سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے کیونکہ وہ شادی ہو کے جب آئی ہے تو ٹینشن لینے کے لیے نہیں آئی وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے اللہ نے نکاح رکھا ہے خوشیوں کے لیے ٹینشنوں کے لیے نہیں رکھا سمجھ میں آرہی ہے بات ہاں اس میں یہ ہے کہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے بعض اوہ بہو بھی پریشان کرتی امہ کو یہ بھی تو ہوتا ہے نا الٹا بھی تو معاملہ ہوتا ہے تو بہو بھی پریشان کر رہی ہو نا مسئلہ تو یہی ہے کہ بیگم کو الگ گھر میں رکھا جائے جوائنٹ فیملی کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اکھٹے رہنے میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہوتی یہ تو سمجھ لو اگر اکھٹے رہ سکتے ہو تو سب سے بہتر کیا ہے بچے بڑے اچھی طرح سے پلتے ہیں معافتیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اکھٹے رہنے کے لیے کچھ اصول ہیں دل کو بڑا رکھنا پڑتا ہے برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے یہ برداشت مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہی ہے شارٹ چل رہی اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ یہی دیتے ہیں آج کل کہ بھائی بہو کو لے کر الگ گھر میں آؤ اببہ اممہ کے گھر میں بہو کو لانے کی ضرورت نہیں میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی شادی سے پہلے الگ گھر کا انتظام کرو آپ کی بیگم وہاں آئے گی اس گھر میں نہیں آئے گی اببہ اممہ کو وہاں لے کر جاؤ یا پھر بہو کو لے کر آؤ اببہ اممہ کے وہ درخشن کروانا کہتے ہیں اس کو درخشن کروانا درخشن کرواؤ ان کے اور کیا ہوتا ہے پرمپرہ کرواؤ یا جو بھی ہوتا ہے ان کو لے کر آؤ پھر اممہ سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ یہ آپ کی بہو ہے اس سے پہلے کہ پھڑنا شروع ہو فوراں اس کو کہاں بیش دو محبت سے جب تک باتیں ہوں جہاں دیکھو کہ تھوڑا سا معاملہ کیا ہونے لگائے ایک منہ مجھے صاحب بیڑھے جائے بھی کوئی بات جہاں دیکھو کہ معاملہ کیا ہونے لگا حساسیت کی وجہ رہا ہے فوراں بیگم کو بولو کہ وہ ضروری کام ہے کوئی بھی بہانہ کر کے ٹوبی کر کے اس کو الگ تو اس لیے اللہ نے اگر وسائل دیئے تو خود کہاں بیگم کو رکھنا چاہیے اب والدین غصہ کرتے ہیں ہم کیا ہم نے تو پال پوس کے بچے کو جوان کیا ہم سے ہمارا بیٹا الگ ہو گیا بھئی قیامت تک کیلئے کبھی الگ نہیں ہو رہا وہ نہیں بچھڑ رہا آپ سے آئے گا ملاقات کرے گا روزانہ اگر سب اکھٹے رہتے تو ہم وہی رہتے اب جہاں آدم اور احوہ علیہ السلام راہ کرتے تھے وہ تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں آئے تھے تو پوری دنیا اللہ نے بھر دینا اس لئے تو بھری ہے کہ شادی کر کر کے الگ ہوتے گئے اگر انہی کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو کتنا بڑا بنگلہ ہوتا آج آدم علیہ السلام کا کیا خیال ہے بھائی کسی کو بھی الگ نہ ہوتے تھے اگر آدم علیہ السلام تو یہ تو فطرت ہے نیچر ہے تو اس لئے بھائی افضل یہی ہے بہتر یہی ہے فساد سے بچنا چاہتے ہو تو الگ گھر کا انتظام پہلے کرو اور شادی بعد میں کرو بیگم کو وہاں لے کر رہا ہو اس میں اببہ اممہ اگر غیرت کے بھی تانے دیتے ہیں تو اببہ اممہ کا دل سے احترام کرو کیونکہ بعد میں جب لڑکے نکلو گے اس وقت جو بغیرتی کے تانے ملیں گے اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے سے تانے برداشت کر کے الگ ہو جاؤ بات کے بڑے تانوں سے بہتر ہے ہاں اگر کوئی بہت ہی اچھا خاندان ہے آپ کی اممہ بڑی برداشت والی ہیں بہت پیاری اممہ ہیں جو سب کی اممہیں ہوتی ہیں آپ کی اس سے بھی زیادہ ہیں تو پھر اور بہو بھی ایسی مل گئی جو بلکل کیا ہے الفی لگا کے گھر سے آئی ہے یہ گونگی ہے بولتی نہیں ہے گونگیوں میں بڑے پھٹے ہو رہے ہیں ابھی کیس آیا میاں بی بی کی لڑائی نا میرے پاس آیا نا کہ یار ان کا جھگڑا ہے میں نے کہا مسئلہ بتاؤ اب وہ اشارے کر رہا ہے یوں کر کے عورت بھی اشارے میں نے کہا یہ پڑا کیسے ہوا ان کے درمیان یار دونوں گونگے ہیں انہوں نے کہا کمبخت اتنا لڑتے ہیں دونوں گونگے ہیں لڑکا بھی اور لڑکی بھی لیکن سارا دل لڑتے رہے تھے پھر طلاق ہو گئی ان میں میں نے کہا یار اب تو گونگوں پہ بھی اعتماد ختم تو جس نے لڑنا ہوتا ہے نا تو ایسی بہو ہو جو الفی لگا کے آئی اور ساس بھی اتنی نیک ساس کہ وہ بہو کو اپنی سگی بیٹیوں سے بھی زیادہ حدیث سمجھتی ہو تو پھر ساتھ ہی رہنا چاہیے ساتھ رہنے کی برکتیں اور ایسے خاندان ہیں الحمدللہ میں جانتا ہوں ایسے خاندان ہیں بڑی اچھی خاندانی ساس ہے اور میری اپنی والدہ الحمدللہ ایسی تھی کہ ہم سب بھائیوں کی زوجات چاہتی تھی والدہ کے ساتھ رہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے سب چاہتی تھی کہ ہم والدہ ہمارے ساتھ رہے تو اللہ نے ہمیں ایسی ماں عطا فرمائی تھی جو بہووں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک تھا کہ ساری بہویں چاہتی تھی ان کے ساتھ رہے تو ایسی اور بھی بہت سے لوگ ہیں صرف ہم ہی نہیں ہیں اور اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی ماں اتنی برداشت والی ہیں اتنی اچھی ہیں اور بہویں بھی پھر ان کو ایسی مارکیٹ میں مارکیٹ تو نہیں کہنا چاہیے میری زبان پر چڑھا ہے ایسی اچھی اچھی پیاری پیاری بہویں مل جاتی ہیں بڑی خاندانی قسم کی تو پھر تو اکھٹے رہیں لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے وہ اچھی ہوگی تو یہ ظالم ہو جائے گی یہ اچھی ہوگی تو وہ ظالم اس لئے مولانا سلوی اتھانوی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات کہی فرمایا جب میں بالے ہوا میری شادی کا وقت آیا میرے اببہ نے الگ گھر کا انتظام کیا بولا بہو اس گھر میں آئے گی اس گھر میں نہیں ہے اببہ ایسے سمجھدار ہونا چاہیے میں نے بھی سوچا ہوا ہے میرے بیٹے جوان ہوں گے میں بولوں گا بیٹا بہو اس گھر میں پہلے سے میں نے سوچا ہوا یہاں نہیں آئے گی یہاں نہیں ہے میں پھڑے گھر میں بیٹھ کے امپائر بن کے پہلے مسائل کم ہے ساس نے کیا بولا بہو نے کیا بولا اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا پاگل ہو جاتا ہے بھائی آدمی ان چکروں میں یار اور بھی غمیں زمانے میں تو میرا ارادہ یہی ہے بچے والے ہوں گے بھائی جس نے شادی کرنی ہے الگ گھر کا انتظام کرو ورنہ صبر کر کے آرام سے میں اس گھر میں نہیں آنے دوں میرا تو اپنا یہ نظریہ ہے ٹھیک ہے نا میرا اپنا یہ نظریہ ہے آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں اس میں سکون ہے آفیت ہے عورت کو عورت کے ساتھ کبھی بھی نہ رکھیں کبھی بھی نہ رکھیں تو یہی آفیت والا معاملہ ہے اور شریعت کی بھی مزاج کے بھی زیادہ قریب یہی بات ہے